موسیقی بسی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نیچرل ہیلس سینٹر کی نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین انجیر کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا انجیر کے بہت سے فائدے ہیں انجیر ایک ایسا پھل ہے جس کے استعمال سے بہت سے مرض کا خاتمہ یقینا ہو جاتا ہے انجیر کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ انجیر وہ پھل ہے جو جنت کے پھل سے مشاہبت رکھتا ہے اور اللہ پاک نے خود انجیر کی قسم بھی اٹھائی ہے آج ہم آپ کو انجیر کے بہت سے فائدے بتائیں گے انشاءاللہ جس کے استعمال سے نہ صرف فائدہ ہوگا بلکہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی انجیر کھانے کی دعوت دیں گے تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ویل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فروٹس کے فائدے کے بارے میں آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت پہن سکیں اور آپ ان سے مفید ہو سکیں تو چلیے جانتے ہیں انجیر کے کیا کیا فائدے ہیں اور کس طرح اور کتنی مقدار میں کھانی ہوتی ہے نمبر ون روزانہ دو انجیر کھانے سے کبز نہیں ہوتی بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ انجیر بہت گرم ہوتا ہے تو جس کو کھانے سے ناک سے خون آ جاتا ہے تو اس لیے انجیر نہیں کھانا چاہیے اگر آپ دو انجیر رات کو نیم گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر وہ انجیر کھا لیں پانی کو پھینک دیں آپ کو کبھی بھی کبز نہیں ہوگی کیونکہ انجیر میں کافی مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے جو انسانی نظام انہزام کو ٹھیک رکھتا ہے جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ انجیر کھانے سے پہلے ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں نمبر دو انجیر کھانے سے آپ کو دل کا مسئلہ درپیش نہیں آتا نمبر ثری بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے وہ لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد دو انجیر کھالیں اور پانی کے ساتھ کھالیں یاد رکھئے پانی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے نمبر فور انسلین کی ریزسٹنس کو بھی بہتر کرتا ہے بسطن وہ افراد جن کو انسلین لیتے ہوئے مضاہمت کرنی پڑتی ہے یہ اس مضاہمت میں بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے انجیر انسانی بالوں کے لیے بہت فائدے مند ہے یونکہ اس میں زنگ کی بھی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے نمبر سکس انجیر انسانی ناخنوں کے لیے بھی بہت مفید ہے جن افراد کو نیلز کا مسئلہ ہو وہ انجیر استعمال کریں جس سے ان کا یہ مسئلہ بہت جلد ختم ہو جائے گا نمبر سیون انجیر کے مسلسل استعمال سے جل بھی بہت نکھر جاتی ہے اور بہت سوفٹ محسوس ہونے لگتی ہے نمبر ایٹ انجیر کے استعمال سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو انٹی کینسر بھی کہا جاتا ہے نمبر نائن انجیر میں ویٹیمن بی ویٹیمن کے میگنیشیم کپر اور ویٹیمن اے ویٹیمن سی بھی پایا جاتا ہے ویٹیمن اے آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے نمبر ٹین انجیر کو زیتون کے تیل میں ملا کر کھائیں بہت فائدہ ہوگا آپ دماغی طور پر صحت مند رہیں گے نمبر الیون انجیر کے استعمال سے باوسیر کا خاتمہ ہو جاتا ہے دونوں باوسیر میں استعمال کی جا سکتی ہے خونی باوسیر اور بادی باوسیر میں بھی نمبر ٹویل انجیر کھانے سے انسانی میدہ صاف رہتا ہے نمبر تھرٹین انجیر زیتون کے تیل میں ملا کر کھانے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا نمبر فورٹین انجیر زیتون کے تیل میں ملا کر کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے نمبر ففٹین انجیر زیتون کے تیل میں ملا کر کھانے سے ہڑیاں مضبوط رہتی ہیں نمبر سکسٹین انجیر زیتون کے تیل مرملا کر کھانے سے انسانی مسئل مضبوط ہوتے ہیں نمبر سیونٹین انجیر کھانے سے آنتوں میں گندہ مادہ وہ ذرات جو انسانی آنتوں میں جم جاتے ہیں اور بہت نقصان دے ہوتے ہیں انجیر کھانے سے وہ ذرات خارج ہو جاتے ہیں نمبر ایٹین انجیر کھانے سے انسان کی وہ آنتیں جن میں بہت سے خوراپ کے ذرے انسان کو فائدہ پہنچائے بینہ خارج ہو جاتے ہیں انجیر کی وجہ سے وہ آنتیں ان ذرات کو خارج ہونے سے روکتی ہے اور جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے نمبر نائنٹین انجیر مسلسل کھانے سے خون پتلا رہتا ہے نمبر ٹوانٹی انجیر مسلسل کھانے سے خون سے زہریلے مواد علاہدہ ہو جاتے ہیں نمبر ٹوانٹی وان انجیر کھانے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے نمبر ٹوانٹی ٹو انجیر کھانے سے آپ وزن کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں نمبر ٹوانٹی ٹوانٹی تین سے چار انجیر کو نیم گرم پانی میں بھگو کر رات کو رکھ دیں اور صبح نہار مو پانی سمیت کھالیں اس طرح انجیر کھانے سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا نمبر ٹوانٹی فور ایسے لوگ جو اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں وہ نیم گرم دودھ میں تین سے چار انجیر بھگو کر فرش میں رکھے دیں اور صبح اٹھ کر وہ انجیر نکال کر نیم گرم دودھ کے ساتھ کھالیں اس طرح کرنے سے انشاءاللہ ان کا وزن بڑھ جائے گا نمبر ٹوانٹی فائیو انجیر کھانے سے انسانی دماغ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے آپ نے رات کو نیم گرم پانی میں انجیر بھگو کر رکھ دینے ہیں اور صبح اپنے پانچ بادام لینے ہیں اور ایک گلاس نیم گرم دودھ پھر آپ نے وہ انجیر جو رات کو بھگو دیئے تھے وہ کھا لینے ہیں پانچ بادام کے ساتھ اور دودھ بھی پی لینا ہے ایسے لوگ جو ڈپریس رہتے ہیں زیادہ سوچ میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے بہت فائدے مند ہیں نمبر ٹوانٹی سیکس خون میں گلوکوز لیول کو کنٹرول رکھتا ہے نمبر ٹوانٹی سیون ہڈیوں میں سے کیلشم کو خارج ہونے سے روکتا ہے اگر آپ کو ہمارے اس آرٹیکل سے ذرا بھی افادیت ہو تو ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اور اپنے دوستوں رشتداروں اور گھر کے افراد کے ساتھ یہ معلومات شیئر کرنا مت بھولئے گا شکریہ